تو اللہ کا عرش کان کفتہ ہے ساتوں آسمان کان کفتہ ہیں اور اللہ عرشوں سے کہتا ہے کون ہے جس نے اس یتیم کو رولایا ہے آج کتنے یتیموں کی جہدادوں پہ قبضے ہو چکے ہیں اور کتنے ان کے لیے کیس تیار ہیں کہ انہی کی ہے یتیموں کی نہیں ہے سویا ہوا ہے میرا اللہ پتہ انہوں کو نہیں پتہ لگا کی اندر پہ ہے اس نے اپنے نبی کو یتیم بنا کے بھیجا تھا ہاں میرے بھائیوں بہنوں معاملہ تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے سے بنے گا آپ عظیم پیشے سنیں میرے اللہ نے آپ ہماری ریڈ کی ہڈی معیشت نہیں ہماری ریڈ کی ہڈی عدل ہے عدل جب ریڈ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا معیشت بھی ہو تجارت بھی ہو ذراعت بھی ہو سب کچھ ہو اور عدل نہ ہو تو ریڈ کی ہڈی ٹوٹی ہے یہ ویلڈ شیئر پر تو چل سکتا ہے پاؤں پہ نہیں چل سکتا بھوک ہو افلاس ہو لیکن عدل قائم ہے تو یہ اپنے کمر پہ کھڑا ہوا ہے یہ اپنے پاؤں سے چلے گا ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے میرے نبی نے کہا اتخی دعوت المغلوم میرے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بشنا مظلوم کی بد دعا سے بشنا اور مظلوم کہا مظلوم ہندو دہریہ کافر مومن مسلم سب برابر ایک برادری ہے مظلوم مظلوم ایک برادری ہے وہ عیسائی ہے مظلوم ہے مسلمان ہے مظلوم ہے یہ ایک برادری ہے مظلوم مظلوم کی بد دعا میرے نبی نے کہا اللہ اور اس کی بددعا کے درمیان کوئی چیز رکاور نہیں ہوتی مظلوم کی بددعا سے میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اس کا جھونپڑا تھا بادشاہ نے محل وسیع کیا جھونپڑا اس میں آ رہا تھا انہیں کہا گرا دو وہ امہ تھی نہیں واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا دھیر تھا وہ کہنے لگئی یہ میرے گھر کو کس نے گرایا ہے لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نے حکم دیا گرا دیا ہے تو اس نے ملبے کے دھیر پر یوں کہا میرے رب میں تو موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا میں تو موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا بس ایک بول تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا ایک دھماکے کے ساتھ زمین پھٹی اور بادشاہ پنے لشکر سمیت محل سمیت زمین کا نوالہ بن گیا یہ اللہ ہے تو میں اللہ پہ قربان جاؤں انہوں نے ہمیں ایک ایسا رہبر دیا ایک ایسا نبی دیا ایک ایسا رسول دیا کہ جن جیسی ہستی نہ بنائی نہ بنے گی نہ پیدا کی نہ پیدا ہو گی ساری کائنات کی چکی کو چلایا اور اس کا عرق نکال کے عرب بنائے پھر عرب کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق نکال کے مزر بنائے پھر مزر کی نسل کو چکی میں ڈالا اور اس کو پیس کر اس کا عرق نچوڑ کے قریش بنائے پھر قریش پھر قریش کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق نکال کے حاشم بنایا پھر حاشم کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق دس ہزار سال میں محمد مصطفیٰ کو وجود ملا انا خیرکم ابن و نفسہ فرمایا میرے جیسا آلی خاندان کسی کے نہیں میرے جیسا آلی نصب کسی کے نہیں میرے جیسی آلی ذات کسی کے نہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ اپنی ذات میں کامل يَتَلَا لَوَجْهُ تَلَالُ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرَ چودمی رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ جابر بن سمورہ فرماتے ہیں چودمی کے چاند آسمان پہ دھا اور آپ مسجد کے سہن میں باہر تشریف فرماتے سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی تو ہم آپ کے گرد حالہ بنا کے بیٹھے تھے میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا زیادہ چمکتا نظر آ رہا تھا ہمارے پاس حسن سے تشبیح دینے کے لیے چاند ہے اور اقتدار سے اور بلندی سے تشبیح دینے کے لیے سورج ہے شعرہ بھی استعمال کرتے ہیں صحابہ نے بھی استعمال کیا یہ قول میں نے ہندو بنبی حالہ کا نکل کیا ہے حضرت خدیجہ کے بیٹے پہلے خامن سے بہت بڑے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کا حلیہ بتانے میں سب سے عالی مقام پر ہیں ہندو بنبی حالہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ چودویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا چونکہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں تشبیح کے لیے لیکن اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے چاند سے تشبیح دینے تو اس میں داغ ہے اور سورج سے تشبیح دینے تو اس میں آگ ہے میرے نبی تو بے آگ ہیں بے تاغ ہیں چاند تو گڑتا ہے بڑتا ہے غائب ہو جاتا ہے میرے نبی کا حسن گہنانے کے لیے نہیں آیا چاند سورج کو تو گہن لگتا ہے میرے نبی گہن سے پاک داغ سے پاک آگ سے پاک میرے رب دیکھو نا ایک میری پسند ہے تو میرا سٹیٹس آگیا ایک جیچ ساپ کی پسند ہے ان کا سٹیٹس آگیا ہماری بہن کی پسند ہے اس کا سٹیٹس آگیا اللہ کی پسند کا کیا میار ہوگا جسے اللہ پسند کرے کہ یہ میری پسند ہے یہ میری پسند ہے وہ کیسا ہوگا کون اس کا پیمانہ کہاں سے لانے کہ اللہ کی پسند چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا شہرہ واسِ الجبین ماتھا کشہدہ ازجل حواجِ بھمیں بڑی گول خوبصورت من غیرِ قرنن یہاں بال نہیں عظیم الحامہ سر بڑا رجلِ شار بال گھنگریالے اِنِن فَرَقَتْ عَقِيقَتْهُ فَرَقَوَ إِلَّا فَلَا عَقِيقَ عَقِيصَ دُو لَبْزَ مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے یجاوز شعرہ شحمت او دو نئی ہے بال کان کی لو تک یہاں یہاں تک کان کی لو تک اَقْنَ الْعَرْنَيْن نَاکِ آگے سے باریک باریک لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ یہاں ایک نور جگمہ کرتا تھا آنکھیں ادعج آنکھیں اشکل آنکھیں انجل آنکھیں ابرج آنکھیں اہدب آنکھیں احور آنکھیں اقحل یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی خوبصورتی کے الفاظ ہیں ان سات الفاظ کا خداسہ یہ ہے حسین آنکھ تھی لمبی آنکھ تھی موٹی آنکھ تھی آنکھوں میں سرخ دھاریاں تھی سیاہی کتلی سیاہ تھی سفیدی سفید تھی اور بغیر سرمے کے سرمگین تھی سرمہ لگا ہوتا تھا اور یہ پلکیں یہ لمبی تھیں جیسے آج کل یہاں مصنوعی پلکیں لگائی جاتی ہیں میرے نبی کی پلکیں لمبی اور دراست تھیں اور شرم و حیاء کی وجہ سے آپ مردوں میں بھی یوں دیکھتے تھے کبھی ایسا نہیں دیکھا یوں دیکھتے تھے عورت 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 آپ مردوں کے میں یوں بیٹھتے تھے یہ میں لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں لفظ کا جلو نظرہ الملاحدہ میرے نبی کیسے دیکھتے تھے وہ تو وہی بتائے گا جس نے آپ کی زیارت کی میں لفظ کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں کبھی کبھی ایسے دیکھتے تھے کبھی کبھی جب آپ ایسے دیکھتے تو تمام صحابہ ایسے ہوتے تھے کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا آنکھوں میں سورج کی چمک چاند کا حرصہ کلیوں کی مستراحت صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے صرف دو آدم ایک ابو بکر اور ایک عمر بس اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے ویلی الفم ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑائی میں اشنب براقہ ثنایا دانت بڑے خوبصورت اتنے چمکدار کہ جب آپ ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیکھتے تھے جیسے یہ مصنوعی نہیں دکھاتا ہے یہ ٹوٹ پیسٹ بھولے دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیکھتا تھا یہ دانت جڑوے نہیں تھے تھوڑا سا خلا تھا اس میں اس میں تھوڑا سا خلا تھا مفلج فنایا یہ تھوڑا سا یہاں خلا تھا کثلہیا داڑی گھنی تھی نیم گھنگریالی تھی داڑی اور سر میں بیس سفید بال تھے سہل الخدین یہ گال نہ ابرے نہ پچکے کیوں گولائی میں پچکے ہوئے کمزوری ابرے و چربی دونوں میں حسن ماند پڑ جاتا ہے گولائی میں ایسے گولائی میں آپ کے گال مبارک تھے کہ انجید دمیتن فی صفہ الفضہ اور آپ کی گردن سراہی دار لمبی جیسے مورتی کی لمبی گردن بنائی یا ایسے آپ کی گردن لمبی سراہی دار آپ کی گردن تھی سوا البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر سبت القصد سیدھا قد طویل الزندین لمبے بازو سائل الاطراف انگلیاں سیدھی اور لمبی رہبر راہا ہتھیلی یہ کشادہ شفن القفین والقدمین یہاں اور یہاں اور یہاں اور ادھر یہ میری رگ نظر آرہی آپ کی رگ نظر نہیں آتی تھی کہ رگ ابریوں تو بھی حسن ماند پڑ جاتا ہے اشارت ذراعین یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے یہاں یہاں جیسے یہ میرے تھوڑے سے زیادہ ہیں آپ کے اس سے بھی ہلکے بال تھے دقیق المصروبہ سارے جسم پر کوئی بال نہیں تھے یہ شاتی کے درمیان یہاں سے ایک باریک دھاگے کی طرح بالوں کا ایک ایک لکیر جاتی تھی جو ناف پہ جا کے ختم ہو جاتی تھی بہید اما بین المن کے بین چوڑی شاتی زخم القرادیس یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ بڑے مضبوط بہت مضبوط تھے انتہائی مضبوط بادنا متماسکا مضبوط جسم گندہ گتھا ہوا جسم لیسا بیتویل ولا بیل قصیر نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے لیکن ایک موجزہ عظیم لمبے سے لمبے قدو والا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قدو اونچا تو اس کا نیشے ہوتا تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی کے قدو اوپر نہیں ہوتا تو ہمیشہ نیشے ہوتا تو یہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ایسا کوئی ہے ایسا کوئی ہے پھر لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفَسِكُمْ اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے مِنْ أَنفُسِكُمْ ہم پڑھتے ہیں اور میں افریقہ گیا موریتانیہ ایک عرب ملک ہے افریقہ میں غریب سا وہاں پڑھتے ہیں مِنْ أَنفَسِكُمْ قرآن کے لفظوں کو ساتھ طرح پڑھا جا سکتا ہے مِنْ أَنفَسِكُمْ پڑھ کے سن کے مجھے بڑا مزا آیا کہ سبحان اللہ اللہ نے دونوں پہلو ایک لازمیں بیان کی ہیں مِنْ أَنفُسِكُمْ اپنے نبی کی ذات کو بیانے ایسا ہے کوئی؟ مِنْ أَنفَسِكُمْ آپ کے خاندان کو بیان ہوئے ہے